نفس اور شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ تُو دنیا کے تھوڑے سے مزے تھوڑی سی راحت تھوڑی سی لذت کو تو سامنے رکھے ان سے متاثر بھی ہوتا رہے ان کے پیچھے بھاگتا بھی رہے ان کے پیچھے پاگل بھی ہوتا رہے لیکن آخرت کی لذت ہے آخرت کی انفینٹ لائف کی بادشاہت تجھے فیل نہ ہو تُو اس کا یقین نہ کرے اور جب تُو یقین نہیں کرے گا تو تُو اس کیلئے کوشش بھی نہیں کرے گا محنت بھی نہیں کرے گا تجھے سب جھوٹا جھوٹا لگے گا لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں بھائی اللہ نے جب کہا ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا ویسے ہی ہوگا جب اللہ کہہ رہے فَمَيَّ عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَا تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر تُو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا نا تو میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا تیری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں گیا جائے گا تجھے اعتبار آنا چاہیے تھا اس بات پر جب اللہ کہہ رہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا تو پھر تمہیں توبہ کر لینی چاہیے تھی جب اللہ کہہ رہے کہ مجھ پر اگر بھروسہ کرو گے تو تمہارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا تو پھر تمہیں کر لینا چاہیے تھا اللہ پر بھروسہ جب اللہ کہہ رہے ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور دنیا کی زندگی دھوکے کسے ہوا کچھ نہیں ہیں تو تجھے سمجھنا چاہیے تھا اس دنیا کو دھوکا اور انسان اپنے آپ کو دھوکوں کے حوالے نہیں کرتا اپنے آپ کو دھوکے باز لوگوں اور دھوکوں سے سیکیور رکھتا ہے یہ اس کی اکلمندی ہوتی ہے لیکن ایک طرف تو آپ بہت بڑے مچور ہیں دوسری طرف آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریوں لے لی اور تیسری جانب آپ کو اللہ رب العزت کی یہ بات ہی نہیں سمجھ آرہی دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے پائلٹ بن گئے انجینئر بن گئے فلوسفر بن گئے لیکچرار بن گئے ڈھائی ڈھائی تین دن گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہو اپنے فیرڈ سے ریلیٹڈ لیکن اللہ کی چھوٹی سی بات تو میں سمجھ نہیں آرہی اللذی خلق الموت والحیات کہ میرے بندے اللہ نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار دینا تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے اب جب اللہ تمہارے اچھے عمال دیکھنا چاہ رہے وہ دہل آر یوں کہ تم اللہ رب العزت کو وہ دیکھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا اور اگر دکھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا اللہ کا اللہ تو بے نیاز ہے ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے اس کی ذات میں اس کی عزت میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی تمہارے عمال تمہیں ڈیمیج کریں گے تمہاری نگیا تمہیں سکسیسفل کریں گی تو اگر اپنے آپ سے اتنا ہی پیار ہے آپ لوگوں کو اگر اپنا کمفرٹ زون اتنا ہی عزیز ہے آپ کو تو اللہ کے بندو اللہ کے وعدے کا یقین کرو نا پھر دکھاؤ نا وہ عمال اللہ کو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے پڑھو نا مازے قدم بڑھاؤ نا علم کے راستوں کی طرف اٹھاؤ نا اس قرآن کو پڑھو نا سمجھو نا مشکل مشکل کیوں کہہ رہے ہو کیا مشکل ہے اس میں جس نے تمہیں بنایا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسان پر ایسا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا میں انسان کو کسی بھی ایسی رسپانسیبیلیٹی کے حوالے نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے تو پھر وہ فرائض آپ کے لئے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر فرض کر دیئے کیا اللہ کی اس بات کا یقین نہیں تمہیں میری جان تم میدان جنگ میں ہو جنگ لڑ رہے ہو